وعود المریض وفق العالی رواہ البخاری حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھوکوں کو کھلاو بیماروں کی مزاد پورسی کرو قیدی چھڑاؤ بھوکوں کو کھلانا عام روٹین میں سنت ہے لیکن اگر کوئی بھوکا مر رہا ہو تو اب اس کو کھلانا فرض ہو جائے گا اب اس کو کھلانا فرض ہو جائے گا جس بندے کے پاس حیثیت ہو اس کے اوپر فرض این ہو جائے گا سب کے اوپر فرض کفایہ ہو جائے گا جو حیثیت والا ہوگا اس کے اوپر فرض این ہو جائے گا اب اس کو کھلاو میں قادر و قدیر رب کے قربان جاؤں جی اس مالک نے نہ اس زمین کے اوپر اتنے ہی سورسز پیدا کیے ہیں جتنی اس نے مخلوق پیدا کیے اللہ نے اس دنیا میں مخلوق پیدا کرنے سے پہلے نعمتیں بھیج دی تھی تاکہ میری مخلوق آکے اس کو استعمال کریں مثال کے طور پر میں ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں ماں کے پیٹ میں بچہ آنے سے پہلے اللہ اس کی چھاتی میں دودھ اتار دیتا ہے تاکہ بچے کو کوئی تکلیف نہ ہو بچہ اس دنیا میں آئے فوراں اپنی غزہ اس کی وہی غزہ ہے تو اللہ نے انسان کی آنے سے پہلے اس کی غزہ کہے تمام اور اللہ نے بالکل اے توازن برقرار رکھا ہے جی اللہ آپ کی خیر کرے ادھر اتنے ہی انسان پیدا کیے جتنی نعمتیں پیدا کی تو کہت سالیاں کیوں نظر آتی ہمیں یہ پھر بھوک تو یہ جناب سادہ سا جواب ہے جس دن سے انسان نے رزق کا وہ ذمہ اپنے ہاتھ میں لیا نہ اس دن سے دنیا بھوکھی مار گئی یہ ہماری نائنصافی ہے ہماری بیعتدالی ہے ہمارا جو ہے نجی وہ قصور ہے اس نے خالق کا قصور نہیں خالق نے نعمتیں اتنی پیدا کی خالق نے مخلوق کے مطابق ہر مخلوق کا رزق اس نے اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے شیروں کے لئے شیروں کا رزق پیدا کیا ہے گیدنوں کے لئے گیدنوں کا کیا گیدنوں کے لئے گیدنوں کا کیا جس دن سے انسانیت بلکہ اسلامی اصولوں کے خلاف ہم نے زندگی گزارنا شروع کی قبلہ اس دن سے ہم ظلیل و خار ہو گئے اس دن سے ہر چیز گڑھ بڑھ آ گئی گڑھ بڑھ آ گئی دوسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماروں کی مزاج پرسی کرو غریب آدمی بیمار ہو جائے کون پوچھتے ہو اس کو امیر آدمی بیمار ہو جائے سارے اس کو پوچھتے ہیں امیر آدمی سارے امیر آدمی کو سارے ہی پوچھتے اس دیتے بلی بھی مر جائے تو لوگ ورسپ کر رہے ہوتے ہیں خط بھیج رہے ہوتے ہیں خود جا رہے ہوتے ہیں جناب بڑی بڑا افسوس ہو آپ کی بلی مر گئی گریب دیمام ہی مر جائے تو بچھا رہے ہیں کوئی پوچھتے ہیں مزاج پرسی ضرور کریں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز زندگی دی تو آگے جب ہم حدیث پاک پڑھیں گے اس میں میں آپ پرز کر دوں گا مفہوم اس کا سماعت فرما لے جس وقت تک بندہ مزاج پرسی کے لیے جا رہا اور آ رہا ہوتا ہے نا جی وہ دورانیاں جو ہے نا جی گویا اس طرح ہے جس طرح تم جنت کے باغ میں وقت گزار رہے اتنا زیادہ عذر و ثواب کہ آپ جنت کے باغ میں وہ وقت گزار رہے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی چھڑواؤ وفق العالی قیدی چھڑاؤ جو بندہ مقروض ہو غریب ہو پریشان ہو اور ایالدار ہو ضروری نہیں ہوتا کہ یتیم بچے کو آپ خدمت کریں جو ایالدار آدمی جی اس کے بچے زیادہ ہیں ہم نے اکل سے کام تو لینا نہیں نا جی ہم نے تو اکل سے کام لینا نہیں کہ جتنے ہمارے پاس اللہ کے فضل سے توفیق ہوگی ہم بچے پیدا کرتے جائیں گے وہ اب دس ہو جائیں وہ بارہ ہو جائیں وہ چودہ ہو جائیں وہ پندرہ ہو جائیں ہم پھر اللہ کے فضل سے مخلوق خدا کی رحمت سمجھ کے ہم نے یہ نہیں سوچنا کہ کتنے بچوں کو میں اچھی زندگی اچھی تعلیم اچھی صحت کے ساتھ بچوں کو سمحال سکتا ہوں یہ اکل تو ہمارے اندر ہے نہیں جب بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر اس وقت یا تو ان کے ہاتھ میں تھیلہ پگڑا دیتے جاؤ کورا اٹھاؤ جا کے کاغل اٹھاؤ جا کے یا پھر وہ پارش ورش دے کہ چلو بیٹھ جاؤ چاک کے اندر جا کے برش ہو کرو چائے جا کے کرو ہاں نہیں چائے جا کے بیچھو چائے والی دکان پہ چلے جاؤ جاؤ فلانی دکان پہ چلے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مزدوری کرتے ہوئے جب دیکھتے نا تو کبلہ دماغ بلاسٹ ہو جاتا ہے کہ یا اللہ اس قوم کو کس دن اکل آئے گی تو اپنی اولاد کو نہیں سمال سکتا تھا تو اس کو پیدا ہی کیوں کیا ہے جب تو سمال ہی نہیں سکتا تھا اس کی ضرور یاد ہی پوری بچپن تو اس کا برواد ہو گئے فنا ہو گئے اس کا بچپن وہ کہا رات تین تین بجے چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے تھیلہ پکڑا ہوتا ہے جناب وہ کاغذ اٹھا رہے ہوتا ہے آپ ہٹلوں پہ جائیں چھوٹے چھوٹے بچے جناب برتند ہو رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لگے ہوئے اللہ کے نیک بندے کوئی حیاء کو ہتھ مار اتنی اولاد پیدا کر جس کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکتا ہے پالنے والی ذات اللہ کی ہے جو وجود آگیا بے شک میرا رب رازق ہے لیکن اس مالک نے تجھے بھی تو عقل دی ہے نا ماں باپ کا فریضہ کوئی چھوٹا فریضہ تو نہیں ہے نا ہمیں شعور دیا ہے ہم مسلمان ہیں ہمیں ایک اللہ نے نظام حیات دیا ہے کہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے ایسے زندگی گزارنی ہے اللہ کے بندے جب اللہ اور اس کے رسول نے ہدایات دی ہیں تو اس کے مطابق چلنے یار لیکن ہم یہ سلسلہ نہیں کر رہے تو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ معاملات کتنے الٹے ہوئے کریں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ججوں کی بیویوں نے مار دیا پیر خانوں میں مار گئی ہیں پیروں نے مار دیا مولویوں نے مار دیا پھر ایسے قصے تو میرے بابوں آنے جب ہم نے اولاد کی پرورش نہیں کرنے میرا تو دل نہیں کرتا میرا اپنا جگر کا ٹکڑا ہو میرا بیٹا ہو میری بیٹی ہو میں اس کو دور کر دوں اپنے سے میرا دل نہیں کرتا لیکن اللہ عالم کہ ان لوگوں کے جگریں کتنے بڑے ہیں اپنی اولادوں کو وقف کر دیا جاؤ بھئی نوکریاں کر کے لاؤ اور جناب آجاؤ بسم اللہ ہمیں تو پیسہ چاہیے ہماری بچی مار دو پھار دو توڑ دو جو مرضی کر دو بس ہمیں پیسہ دے دو پیسہ آئے پیسہ آئے پیسہ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے کرم فرمائے ہمیں عقل عطا فرمائے جہازہ جو بندہ ایال دار ہے اس کی بھی کرو اپنے خاندان کے اندر ایسے لوگوں کو سمجھاؤ ان کو سپورٹ کرو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی بھی خیر کرے ان بچیوں کی بھی خیر کرے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے اللہ ہم سلیم